سواغتہ ہے آپ کا بھی نیوز نیشن میں میں ہوں عابد حسین شیخ سات اپریل اصلاح معاشرہ و تحفظ شریعت جلسے کا انعقاد آل انڈیا مسلم پرسٹل لاؤ بورڈ کے زیر احتمان بجاپر جلہ علماء کمیٹی کے زیر نگرانی اصلاح معاشرہ و تحفظ شریعت کے انوان پر مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسٹل لاؤ بورڈ سات اپریل بروز شنیچار بعد نماز مغریب سٹار پنکشن ہال میں اجلاس سے کھتاب کریں گے اس کی معلومات دیتے ہوئے علماء کمیٹی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہ غیر سیاسی نون پولٹیکل پروگرام ہے شریعت کی حفاظت ملک میں امن و اتحاد اور معاشرے کی اصلاح پروگرام کا مقصد ہے تمام لوگوں سے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی گئی ہے نحمد و نسلی علی رسولِهِ الكریم امام آباد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتشیمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ العظیم تمام شہرِ بجاپور اور اطراف و اتناف بسنے والے تمام لوگوں سے ایک ادارش کی جاتی ہے کہ حالاتِ حاضرہ کے پیش نظر شہرِ بجاپور کے علماء کمیٹی کے زیرِ نگرانی ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد ساتھ اپریل کو شٹار فنکشن ہال میں کیا گیا ہے اور اس پروگرام کی جو مقاصد میں سب سے اہم ترین مقصد یہ رہا ہے کہ ہماری قوم اور ملت کا اتحاد اور اس کے علاوہ ہماری شریعت کی حفاظت اور تمام مسلمان اور اس کے علاوہ جتنے غیر قوم جہاں ہم بستے ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی، رحمدیلی، انسانیت خندہ پیشانی جو ہمارا قرآن جو ہمارا اسلام جو اللہ کی نبی علیہ السلام کا فرمان اس کے مطابق ہماری زندگی ہو اور ہمارے شہروں میں امن قائم بجائے تو شہروں میں امن قائم ہونے کے لئے جان کا تحفظ بھی ضروری مال کا تحفظ بھی ضروری عزت کا تحفظ بھی ضروری ہماری عقل کا تحفظ بھی ضروری مسابات بھی ضروری اور اس علاقوں میں اسبیت بھی نہ ہو گروبندی نہ ہو اور انصاف پورا کا پورا ملے یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے شمالی ہندوستان کے ملک کے حالات جو چلے ہوئے ہیں وہ سارے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بڑے درد دل کے ساتھ آپ تمام شہر بجاپور والوں سے مخاطب ہیں کہ اس پروگرام کو بالکل کامیاب کریں اور اس میں شرکت کرنے کی فکر کریں یہ ساتھ اپریل سنیچر کے دن یہ پروگرام کا انقاد کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے اندر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ محمد فیوز وغم سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور اس پروگرام کے دو نشست ہیں جو آپ حضرات کو بتانا چاہیے ایک نشست یہ ہے کہ مستورات کا پروگرام دو پہر تین بجے سے لے کر انشاءاللہ پانچ بجے تک سٹار فنکشن ہال کے اندر پورے پردے کے انتظام کے ساتھ انشاءاللہ کیا جائے گا اور جو دوسرا اہم پروگرام ہے جو عمومی پروگرام بعد نماز مغرب تمام مسلمانوں کو ہمیں اطلاع دیتے ہیں کہ جوک در جوک اس پروگرام میں پہنچ کر شوق اور ذوق کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ پہنچنے کی فکر کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی مکمل کوشش کریں اور یہ پروگرام نون پولٹیکل ہے اس میں کوئی سیاسی چیزیں دخل نہیں ہیں اور یہ پروگرام امن کے لیے ہے پیس کے لیے ہے اور یہ جو ہمارا پروگرام شریعت کی حفاظت کس طرح مسلمان کرنا ہے اس کے لیے ہے اور بغیر کسی مسلک اور ملت کے الگ الگ بٹوارے کے بجائے پورے مل کر انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہے علماء کمیٹی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی فکر کر رہی ہے اور آپ حضرات سے درخواست کرتی ہے پورے شہر بجابور کے تمام تنظیموں سے تمام امائیدین شہر سے کہ اس پروگرام کو کامیاب کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور جو وہاں پر باتیں آئیں گی اس کو سن کر عملی جامعہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائیں تو اس پروگرام کے اندر دو تین چیزیں اور آپ حضرات کو بتانا چاہیے وہ جو بہت ہی اہم اور بہت ضروری باتیں ہیں کہ آج علماء کا عوام کے ساتھ ربط بھی کافی ہونا چاہیے جو آج زیادہ نظر نہیں آتا لہٰذا علماء اور عوام کا ربط بھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لئے بہت اہم چیز ہے اور میں آپ تمام شہر بجابور والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے شہر کی ہم فکر کریں ہمارے اپنے شہر کی تعلیمی اعتبار سے اور ہمارے اپنے شہر کی سماجی اعتبار سے ہر اعتبار سے ترقیقی اعتبار سے ہمارے اپنے شہر کی ہم فکر کریں اور اس شہر کو اتنا عمل والا شہر بنائیں کہ اس کا میسیج پورے عالم تک ہم تمام اس کو پہنچانے کی فکر کریں تو اس لحاظ سے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پروگرام کے بالکل ہی یہ پروگرام کا مقصد ہمارا ہے تو آخر میں دیگر مقاتب فکر کے علماء کرام سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام لوگ بھی اس پروگرام کے لئے بھرپور ساتھ دیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اگروں نے ڈیٹ بولو پر پروگرام جگہ بولو پروگرام کی جو ڈیٹ ہے ساتھ اپریل سنیچر بعد نماز زہر تین سے لے کر پانچ بجے تک مسکرات کا پروگرام اور بعد نماز مغرب اشاء تک انشاءاللہ تمام لوگ امومی پروگرام انشاءاللہ اس کو رکھا گیا ہے اور یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ سٹار فنکشن ہال کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بینیوز نیشن بینیوز نیشن کے لیٹس نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بینیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹس نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں بینیوزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے